اسلام علیکم میرے نوش راہز اور آپ دیکھ روش راہز گارن بائک تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیو آر سیون کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے ایک سال سے اس گارڈی کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ گارڈی پاک سے میں آنی ہے فیو آرون نے اس گارڈی کو پاک سے میں لانچ کرنا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس گارڈی کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ گارڈی کا بلانچ ہوگی کیا قیمت ہوگی کتنے ویڈنٹس ہوں گے یہ سارے چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو پورا دیکھنا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش اگر آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گارنٹی والے آئیکن پر بھی کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور نیچے ایک اچھا سا کمینڈ ویو کر دیں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں فیو آر سیون کے بارے میں تو آپ کو بتا کہ فیو کمپنی جو پاکستان میں پہلے پر اپنی گارڈیو کو سیل کر رہی ہے جس میں ویڈیو سب سے زیادہ فیمیس گارڈیو ان کی پاکستان میں اس کے بعد ایکس پی بھی ہے لیکن پہلے ایک دو سال سے آپ نے سنا گئے کہ فیو کمپنی جو ہے وہ اپنی ایک ایسیو گارڈیو کو پاکستان میں لانچ کرنے والی ہے جس کا نام ہے آر سیون فیو کمپنی کی اس گارڈیو کو پاکستان میں کافی دفعہ ٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے مطلب سپورٹ کیا گیا ہے روڈ پہ جس کا مطلب بھی ہے کہ فیو کمپنی واقعی اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ اپنی ایسیو گارڈیو کو پاکستان میں لانچ کریں تو آج اس فیڈے میں آپ کو فیو کمپنی کی آر سا ان کی پوری ڈیٹریل بتاؤں گا اس گارڈیو کے ڈزائن کے ورے میں بات کریں گے ہم اس گارڈی کے انجن کے ورے میں آپ کو بتاؤں گا وہ فیچرز کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو بتا کہ ڈیفرنٹ کنٹری میں ڈیفرنٹ فیچرز کے ساتھ گارڈی آتی ہے لیکن میں آپ کو کچھ ہائیلیٹی فیچر بتا دوں گا جو اس گارڈی کے اندر آپ کو ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ملیں گے پاکستان میں ملتے ہیں شاید مل بھی جائیں پاکستان میں تو چلی پہلے بات کر لیتے ہیں اس گارڈی کا ڈزائن کے بارے میں ڈزائن آپ دیکھ سو تو گارڈی کا ڈزائن بلکل ایک SUV کی طرح ہے لیکن یہ گارڈ فل سائز SUV نہیں ہے یہ ایک میڈ سائز SUV ہے مطلب یہ گارڈ 5 سیٹر ہے 7 سیٹر نہیں ہے تو اگر بات کریں اس گارڈی کے ایکسٹریر کے بارے میں تو گارڈی کے ایکسٹریر کا افضلہ پیار ہے اور ایک SUV گارڈی کے لحاظ سے اس گارڈی کا ڈزائن کافی زیادہ اگریسیو ہے اگر بات کریں اس گارڈی کے انٹیئر ڈزائن کے بارے میں تو انٹیئر ڈزائن میں کافی زیادہ اچھا ہے پیار ہے سٹائلیش ہے اگریسیو ہے مطلب گارڈی کا اوڑا ڈزائن انٹیئر اکسٹریر لحاظ سے کافی زیادہ اچھا ہے اور پیار ہے تو ڈزائن کے بعد اب بات کرتا ہے اس گارڈی کے انجن کے بارے میں تو 5R7 کے انٹرنیشنی ویڈنٹ کے اندر 1600 سیسر کا انجن ملتا ہے تو یہ گاڑی پاکستہ میں 1600 سیسر انجن کے ساتھ آئے گی اس گاڑی کا انجن تقریباً 116 ہر سپوکر پروڈیوز کرتا ہے جو کہ اس انجن کے لحاظتر ٹھیک ہے زیادہ اچھی بھی نہیں ہے اور زیادہ کام بھی نہیں ہے اگر بات کریں اس گاڑی کی مالیچ کے بارے میں میں آپ کو لکھ کے بتا دوں گا ابھی مجھے یاد نہیں ہے میں نے پڑا صحیح تھا اس کے بارے میں لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو اگر بات کر اس گاڑی کی ٹرانسپیشن کے بارے میں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو مینول ٹرانسپیشن بھی ملے گی اور آٹومیٹک ٹرانسپیشن بھی ملے گی مطلب اس گاڑی کے دو پاکستہ میں ویڈنٹ لانچ ہوگی ایک مینول ویڈنٹ لانچ ہوگا اور دوسرا جو ہوگا آٹومیٹک ویڈنٹ لانچ ہوگا تو آپ بات کرتے ہیں اس گارڈی کی پرائس کے بارے میں کہ یہ گارڈ پاک سامو کی اس پرائس کے ساتھ لانچ ہو سکتی ہے تو اس گارڈ کے جو مینور ویڈینٹ ہے اس کی کیمہ جو ہے وہ 18 سے 20 لاکھ کے قریب ہوگی اور اس گارڈ کے جو آٹومیٹک ویڈینٹ ہے جس کے اندر آپ کو فیچر بھی زیادہ ملیں گے اس کی کیمہ جو ہے وہ 23 سے 25 لاکھ ہو سکتی ہے اس گارڈی جو پرائس ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ فیب کومنی کا آپ کو پتہ یہ ہے چینلز کومپنی ہیں ان کی گارڈی کی پرائس زیادہ نہیں ہوتی تو امید ہے اس گارڈی کی پرائس زیادہ نہیں ہوگی تو آپ بات کرتے ہیں کہ گارڈ پاک سامو کیا لانچ ہوگی نیوز کے مطلب ہی گارڈی 2018 کے لاس منت یا 2019 کے فرسٹ کوارٹر میں لانچ ہوگی مطلب یہ کہ یہ گارڈی کے لیے 6 مہینوں کے اندر پاک سامو کیا لانچ ہو سکتی ہے ابھی تک یہی نیوز آئی ہے اس گارڈی کے لانچ ہونے کے بارے میں کیونکہ اس گارڈی کو پاک سامو میں کافی دفعہ ٹیسٹ کرتے ہوئی دیکھا گیا ہے تو امید ہے یہ گارڈی پاک سامو میں جلدی لانچ ہوگی تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو مجھے مید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے تھو 5 آر سامنے کے بارے میں کافی زیادہ چیزوں کا پتہ چلا ہوگا اس گارڈی کی قیمت کا بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوگا اس گارڈی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اور یہ بھی پتہ چل گئے ہوگا گارڈی پاک سامو کافی لانچ ہو سکتی ہے تو مجھے مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھے سا کمنٹ کر دیں نیچے ہو کے اللہ حافظ